سوال ہے میٹا ٹریڈر فوریکس یا ایسا آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جن میں لوگ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں لیکن جو پیسے یہ کمپنیاں لیتی ہیں یہ کس چیز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم جو پیسہ انویسٹ کیا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کا نفع اور نقصان موبائل کے سکرین پر ہی سہمت ہے مطلب سکرین پر ہی گراف کے تحت نفع اور نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا ایسی چیز سے تجارت کر سکتے ہیں یہ مجہول ہے مجہول کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی تجارت نہیں ہوتی یعنی آپ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے کسی آدمی کو تجارت کے لیے کہا کہ آپ جو ہے گہوں چاول کی تجارت کرتے ہیں میرا بھی مال آپ اس میں شریک کر لیں میرے بھی مال کا گہوں چاول لے لیں ساتھ میں آپ جب بیچیں گے میرا بھی مال بیچ دینا نفع جو ہوگا تو اس میں آپ اتنا لے لیں میں اتنا لے لوں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ شراب بیشتا ہے کھنگیر کا گوشت بیشتا ہے ماذ اللہ رب العالمین حرام کاموں کی تجارت کرتا ہے تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسے حرام میں انویسٹ کی ہرگز جائز نہیں تو فور ایکس میٹا ٹریڈر اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمپنیاں کن چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لئے جائز نہیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی کمپنی میں میں پیسے لگا رہا ہوں اور وہ مجھے کتنا نفع دیتی ہے اور کون سے نقصان میں مجھے شریک کرتی ہے معلوم ہونا ضروری ہے عورت اگر پابند شریعت ہے تو اس کو گھر چلانے کے ساتھ کچھ پیسے اگر کمانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تجارت کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے عورت حجاب کے ساتھ اپنی شریعت کے حدود اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے تجارت بھی کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں ابھی تو سیدہ خدیجت القبران اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق میں کہہ رہا ہوں ان کو سیدہ تُتجار کہتے تھے تاجروں کی سردار تھی لیکن وہ اسلام سے پہلے تھی لیکن یہاں پر منع نہیں کیا گیا کسی عورت کو تجارت سے ہاں اگر وہ ان تمام اصولوں کی پابندی کر لے جاتی ہے مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا اس کے ساتھ بے حیائی کے معاملات نہیں ہوتے حرام کاریاں اس سے نہیں ہوتی تو بالکل تجارت کر سکتی ہنر کے لین دین سے تجارت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے یہ ایک الگ سوال ہے یعنی پیسے دے کر کی تجارت نہیں یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک ہنر ہے میرے پاس ایک ہنر ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بدل میں یہ کر لیں مثال کے طور پر انہوں نے بتایا ہے مجھے انگریزی کوئی سکھائے اور بدلے میں میں اسے تیر اندازی سکھاؤں تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے یہ دونوں آپس کی سہمتی سے ہو سکے گا بالکل جائز ہے اگر اس طرح دو ہنر آپس میں ایک دوسرے کے لئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں اور ان دونوں پر ہم راضی ہیں اس طرح کی بہت سارے جزیات ملتے ہیں جیسے جنگ بدر کے جو قیدی چھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لئے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے فیدیہ یہ دے اور چاہے تو آزاد ہو کے چلا جائے مکہ فیدیہ دینے کا حکم ہوا فیدیہ کہتے ہیں کوئی جرمانہ دے کر چلا جائے تو جس کے پاس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فیدیہ دینے کے لئے مال نہیں ہے وہ اگر کوئی فن کوئی ہنر جانتا ہے تو میرے دس صحابہ کو وہ ہنر سکھائے اور آزاد ہو جائے تو گویا کہ اس کو بھی قیمت میں رکھا گیا ہنر کے بدلے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے تو آپس میں اس طرح کی اگر کوئی لیندین کرتا دونوں کی رضا مندی ہونی چاہیے